اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی اللہ رسول اللہ کریم اصل میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا گیدرنگ ہے اور یہ کیا موضوع ہے آسمان کی بیٹی میرے پاس آئی اور میں نے ہاں کر لی اور مجھے آکے یہاں اندازہ ہوا کہ نہ کہیں جہاں میں آمان ملی جو آمان ملی تو کہاں ملی بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ایکسٹرم پور بولنے کی بجائے جو کچھ مجھے کہنا تھا میں لکھ کے لے آیا ہوں آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھ دیتا ہوں پھر جس لوگوں کو اختلاف ہو اس سوال کر لے میں جواب دے دوں گا عزیزان اکرامی آج ہم ٹرانس جنڈر افراد کے حقوق اور ان سے متعلقہ قوانین اور ان افراد کو درپیش وسائل اور ان کے ممکنہ حل پر غور کرنے کے لیے یہاں اکھٹے ہوئے ہیں میری رائے میں بظاہر معاشرتی اور قانونی پہلو رکھنے والے اس اہم معاملے کا صحیح اور بہتر حل ٹرانس جنڈر کے سائنٹیفک اور بیالوجیکل پہلو میں پوشیدہ ہے اگر متعلقہ ماہرین کی آرہ کی روشنی میں اس معاملے کو سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کریں تو یہ نہایت احسن طریقے سے حل ہو سکتا ہے کیونکہ قدرت بنی نوحہ انسان کو دو حصوں میں مرد اور عورت کی طور پر پیدا کیا ہے خواجہ سرا مخنص یا ٹرانس جنڈر کی اسطلاحات معاشرے نے ان انسانوں کے لیے تراشی ہے جن میں بعض ناگزیر طبی وجوہات کی وجہ سے ان کے ڈی ای نی میں موجود ایکس اور وائی کروموسونز اپنے نقود ظاہر نہیں کر سکتے مگر میڈیکل سائنس میں ہماری تراشی ہوئی نہیں اسطلاحات کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ مارڈن سائنس نے کئی سال پہلے ہی ڈی ای نی میں موجود کروموسونز کا تفصیلی مطالعہ کر لیا تھا جس کی بنیاد پر کسی انسان کا مرد یا عورت ہونا متعین کیا جاتا ہے اگر اس ماملے میں کسی کو کوئی شکوک و شبہات ہیں تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے زیرے نگرانی ایک بینلو اقوامی میڈیکل کمیشن کے ذریعے ایسے افراد جن کے یہ کروموسونز جسمانی ساخت میں واضح نہیں ہو سکے ان کے لیے بہتر نام اور ٹائٹل متفقہ طور پر تجویز کیا جا سکتا ہے میری رائے میں ایسے افراد کی جنس یا جنڈر کا تعین ان کے ڈی ای نی میں موجود وائی اور کروموسونز کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے جن افراد میں یہ وائی کروموسونز موجود ہیں ان کو ڈی ای نی کی بنیاد پر جنیٹک مرد قرار دے کر ان کی تعلیم و تربیت ایک مرد کی طور پر کی جانی چاہیے اور وائی کروموسونز سے محروم افراد کو جنیٹک قرار دے جنیٹک عورت قرار دے کر ایک خاتون کی طور پر ایک معاشرے میں ان کو ایک باعزت مقام و مرتبہ دیا جانا چاہیے میرے نزدیک یہی فطرت کی بنشاہ ہے کیونکہ اگر ہم کسی کو خصوصاً بچوں کو اس کے چھپے ہوئے کروموسونز کے برقس تعلیم و تربیت دینے کا نظام بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ ہم سگرٹ اور کاربونیٹڈ کولڈ رنگز کو اپنانے اپنانے جیسا آزاد محول یا خیالات پر عمل کرنے کا موقع دیں گے ایسا معاشرہ ایسا کرنا معاشرے اور ان افراد دونوں کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے تشدد دہشتگردی سگرٹ نوشی اور بچوں کی صحت کے حوالے سے تعلیمی اداروں میں کاربونیٹڈ کولڈ رنگز کے استعمال میں صحیح اور غلط خیالات کی رجانات معاشرتی روئیوں کو پہچانا گیا ہے اور ان کو بدلنے یا بہتر کرنے کے حوالے سے قانون سازی کے علاوہ دیگر عملی اقدامات بھی کیے گئے ہیں یہ واضح رہے کہ بیان کردہ تمام دیگر مثال غلط معاشرتی سوچ کو پہچاننے اور متاثر کرنے اور بدلنے کی ہماری کامیاب کوشش ہیں آج کے موضوع کو ہم کا کامیاب کوشش ہیں آج کے موضوع کو ہم جب بھی زیر بحث لائیں گے تو میری گزارشات کچھ اہم سوالات کو جنم دیں گی جنسی میلانات کے تعلق میلانات اور تعلقات اور معاملات میں موجود خرابیوں کو پہچانے اور سلجانے میں کیا رکاوٹیں ہا سکتی ہیں یا پھر ایسا ہی ہے کہ ہم بعض معلوم اور ناغذیر وجوہات کی بنیاد پر ان معاملات میں موجود خرابیوں کو جاننا ہی نہیں چاہتے کیا یہ فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے کہ جنسی اور جذباتی خیالات اور میلانات اور درجانات میں سے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے نیز ان موضوعات پر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے اختیار مدعی اور متعلقہ افراد کو کیوں اور کیسے کیا دیا جا سکتا ہے کیا ایسے افراد خواتین کو ایسے افراد و خواتین کو جو کسی بیماری کے وجہ سے علاج یا سرجری کے بعد اپنے مردانہ عزو یا نسوانی آزا یا میلانات جنسی میلانات سے محروم ہو جاتے ہیں کہ خاجہ سرا مخنص یا ٹرانس جنڈر کہنا صحیح ہے اور وہ ٹرانس جنڈر کہلوانہ پسند کریں گے اسی طرح ایسے اسی طرح ہم اسی طرح اپنے معاشرتی محول میں اگر ہم دین اور شریعت سے ارنمائی لینا چاہیں تو ہمارے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بہت واضح ہدایات موجود ہے حضرت امی سلمہ سے ایک اور اور حضرت ابن عباس سے برمی دو احادیث ہیں جن میں حضور نے خاجہ سرا افراد کے داخلہ خاجہ سرا افراد کا داخلہ گھروں میں ممنوع کیا کیونکہ وہ خواتین میں مردوں کی طرح دلچسپی رکھتے تھے مجھے امید ہے کہ میری بیان کردہ یہ گزارشات اس معاملے کو صحیح معاملے کو حل کرنے میں مددگار و معاون ثابت ہوگی آخر دعویٰ بہت شکریہ موسیقی